نبوت اور ولاد دونوں اور سمجھ لیا نبوت وہ کیفیت ہے رسالت وہ کیفیت ہے کہ جبرائیم علیہ السلام کا واسطہ درمیہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیت جانب سے کوئی وحی یا حکم اگر بندوں کو دینا ہے تو جبرائیم علیہ السلام اللہ کے درمیہ میں واسطہ بندے ہیں فرو نبیہ رسول کو لاکھ کر وہ تعالیمات پہنچاتے ہیں کہ نبوت کو منا ہوں مگر یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ نبوت سے بھی آگے بلایت نبوت سے بھی بڑھ کر بلایت آپ کہیں گے یہ کیسے کہ بلایت سے بڑھ کر ہو گئی نبوت سے حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ علیہ وسلم منا نبوت سے بڑھ کر رہے ہیں اب کیا آپ انکار کریں اب اس کو سمجھاتا ہوں میں مختصر کہ ولایت کیسے بڑھ کر ہوتی ہے نبوت سے کوئی بھی نبی اللہ بن دیریک مجھ سے روبر نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں جب تک کہ اس کو ولایت کا مقام نہ عطا کیا جائے کوئی بھی نہیں اللہ سے دیریک بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ولایت کا مقام نہ لیا جائے جب وہ ولایت کا مقام مجھ سے دیا جاتا ہے جس نبی کو تو وہ بلہ سے مل سکتا ہے اللہ سے مل سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیرہی حمیم کہ جو وحیر جو آپنا پہ نے لوگوں کو سناتے ہیں وہ نبوت کا مقام ہے مگر اللہ تعالیٰ نے سفر میں محراج میں محراج کی رات میں جو آسمان میں ہی سہر کرائی خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے قریب ہو گئے کتنے قریب کے جیسے دو کمان کی جو شاہر ہوتی ہیں پس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں دو کمان ملے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھرنا دی آئے اتنا قریب ہوئے محمد جب قریب ہوئے اللہ سے تک ہوئے ولایت کے مقام پر جب آپ کو فائز کیا گیا تک ہوئے نبی کے تک تک نہیں ہوئے ولایت کے مقام پر ہوئے تک اور ولایت کو بھمتا ہوتا ہے کہ جیبراہی کے بھی برد جیبراہی کے لئے جیبراہی کے لئے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے